خواتی محمد صاحب اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان قوم سے خطاب پرمائیں گے وزیراعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن قرآن 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 خلق الانسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدع روی السجدان والسماء رفعها ورطا المیزان اعطیم احطیم احطیم چه احطیم الانسان احطیم احطیم الوزن موسیقی 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 اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی خجوریں ہیں اور بھوسے والا علاج ہے اور خوشبودار پھل اور پھول ہیں پس اے گروہ جنوں انسان تم دونوں اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جھٹلا ہوگے خواتین و اثرات وزیراسم اسلامی جمہوریہ پاکستان موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عابدو و یاکن استائیم میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو بائیس سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں اس جہاد میں یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں یہ ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لئے اور دوسرا جو کہ میرے رول موڈل قائد عظم حمد علی جناہ وہ ایک مشن کے لئے پولٹکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آکے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا ایک پروپیشن نہیں سمجھتا تھا میں آیا تھا اس ملک میں آج سے بائیس سال پہلے پولٹکس کرنا ہے اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلائی ریاست جہاں ہم نے دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھی جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئیے ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی تھوڑے سے قبیلے تھے انہوں نے دنیا کی امامت کی تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں خاص طور پہ دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے ایک احسن رشید جنہوں نے آج سے بائیس سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری سلونی بخاری وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی اسی مشن پہ اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو میں ان کو خاصیات کر رہا ہوں لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے جن کا گھروں میں مزاق اڑا کرتا تھا لوگوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ کس چانگ پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اچھا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں کن مسئلے مسائل پہ ہیں ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حال کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے آج پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ اٹھائیس ہزار عرب روپائے کا ہے آج سے دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب روپیہ تھا یعنی ساٹھ سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل کرزہ تھا وہ چھ ہزار عرب روپیہ تھا یہ گیا دو ہزار تیرہ میں چھ ہزار سے پندرہ ہزار عرب اور دو ہزار تیرہ میں پندرہ ہزار عرب سے آج پہنچ گیا اٹھائیس ہزار عرب یعنی اس اتنا زیادہ کرزہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو کرزہ تھا اور جو پچھلے دس سال میں کرزہ چڑھا ہے یہ بھی ایک ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کی آئیں گے کہ یہ کدھر کیا پیسہ یہ اگر اتنا زیادہ کرزہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے جو آپ کو دوسری چیز سمجھیں چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو کرزوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لیے ہمیں کرزیں لینے پڑتے ہیں یعنی کرزیں اتارنے کے لیے نہیں کرزوں کے اوپر سود کے اوپر آج ہم کرزیں لے رہے ہیں جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا ان کا جو سلانہ بیرون ملک کا کرزہ تھا وہ تھا دو ارب ڈالر یہ پچھلے ایک سال میں ہر مہنے ہمیں دو ارب ڈالر کا کرزہ لینا پڑھ رہا ہے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ گئی دوزار تیرہ میں تو ساٹھ ارب ڈالر ہمارا بیرونی ملک کا کرزہ تھا آج ڈالر ہے اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرونی ملک کی کرزیں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارا جو روپائے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرونی ملک کی کرزیں اتنی تیزی سے بڑھے ہیں اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں میں اس کے پر بھی آؤں گا ابھی کہ یہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا گبرانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف کرزیں چڑھے ہوئے ہیں ایک طرف پاکستان کی Human Development Index یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے پر خرج کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ United Nations United Nations UNDP کی رپورٹ ہے یعنی یہ عمران خان نے کہہ رہا یہ UNDP کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ پانچ ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے پانچ سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گنگا پانی پینے کی بیماریوں سے یہ دنیا میں ہم پانچ ان ملکوں میں ہیں جو سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں ان پانچ ملکوں میں پاکستان ہے جو سب سے زیادہ ہماری عورتیں دلیوری کی وقت مرتی ہیں دنیا میں یہ ہم ٹاپ پانچ ملکوں میں سے ہیں ہم بدقسمتی سے ان پانچ ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے اس کو کہتے ہیں سٹنٹرڈ گروت سٹنٹرڈ گروت کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ کٹ پہ پہنچتے ہیں میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو یہ میں آج آپ کو ایک پچر دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ پچر دیکھیں اس پہ ایک طرف دو سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نومل بریل ہے یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑھا ہو رہا ہے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ رہا ہے وہ پوری طرح بڑھے نہیں رہا اور یہ ہم پینتالیس پیصد پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ کیونکہ ہم ان کو پوری غذا نہیں دے رہا ہے ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی ان کا وہ زندگی کے جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے وہ اکیسوی صدی میں آگے ہی نہیں جا سکتے ان کے ماں باپ کے اوپر سوچے کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگی تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستے پہ جذر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ایک مقروض قوم پیسہ ہی نہیں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہم بچوں کو اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے ہم روزگار نہیں دے سکتے کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے وہ جب وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں جو رولنگ الیٹ ہے ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ الیٹ ہے اس کا رین سین آپ آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رین سین کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں پانچ سو چوبیس ملازم پانچ سو چوبیس ملازم ایک ملک ایک طرف مکروز ہے دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں اسی گاڑیاں ہیں تیس تیس بولٹ پروف گاڑیاں ہیں ایک ایک بولٹ پروف گاڑی کی قیمت پانچ کروڑ روپائے سے زیادہ ہے اور ہیلیکاپٹر ہے جہاز ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ گیارہ سو کنال پہ ہیں پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں ان کے اوپر کوئر روپائے کا سلانہ یہ قوم خارج کرتی ہے پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں پھر ہمارے چیف پرسٹر ہاؤسز ہیں جن اتری جتنی ان کی گاڑیاں ہیں جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں دو دو تین تین کئیوں کی گاڑیاں ہیں ہمارے ڈی سیز ہمارے کمیشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کتنے کنال کے ایک طرف ایک قوم مکروز ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آکے اس ملک پہ حکومت کی تھی اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے ہم جب ازاد ہوئے ہیں ہم بھی بیسی رہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس گلک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لیکن ہمارا رین سیند دیکھیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائیم منسٹر نے باہر بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے کوئی پینسٹھ کوڑ روپیا ایک پرائیم منسٹر دورے پہ خرچ کرتا ہے دوروں پہ کیا کرنی جاتے ہیں باہر مجھے کوئی یہ بتائے کہ پینسٹھ کوڑ روپیا آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے پیسہ سپیکر نیشنل اسیمبلی ان کا بزر تھا سولہ کوڑ روپیا اور سنہ انہوں نے آٹھ کوڑ روپیا دوروں پہ خرچ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا ہم ایک تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم نے اگر اپنا اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے ہمیں آپ اپنی سوچ بدلنے پڑے گی ہمیں اپنی ہمیں چور طریقے بدلنے پڑے گے ہمیں اپنا رہنسین بدلنا پڑے گا اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لئے ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی عبادی دو وقت کی نوٹی نہیں سکھا سکتی یہ اپنے ذہنے میں ڈالنے پینٹالیس فیصد پاکستان کے بچے وہ ان کو یہ بیماری آیا ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا ہی دے سکتے صحیح طرح ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا سوا دو کلوڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے سوا دو کلوڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے ان کا کیا بنے گا یعنی اگر یہ عبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو اگر یہ ملک کسی طرح جاتا رہا پانی کا آگے کون مسئلہ حال کرے گا کون اس ایک پاکستان کے لئے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے کلائمٹ چینج ہم دنیا میں اس نمبر سات گھوم پاکستان ہے نمبر سات پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ جو موسم گرم ہو رہا ہے ہم اس ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں میں میری ایک ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول موڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں جو قرآن شریف اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور وہ ہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس بھی لڑتے تھے جن کے دو طرف سوپر پاورز تھی رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر ایک طرف وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھی کہ وہ قبیلوں کو بھی انہیں کٹھا کر دیا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا وہ کیا چیزیں کی تھی میں صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پرنسپلز جو بھی جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائے ہوئی ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں دو سوپر پاورز کے ساتھ ہم نے کھڑا کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا حصول ہیں سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالا دستی آتی ہے رول آف لاؤ اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی جو بھی سیولیزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون قانون کی قانون کے اوپر عمل کرنا ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقت بار سے تحفظ دینے کا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹپنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کٹیرہ کے اندر کھڑے ہوئے عدالت میں گئے حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہیں اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ رہی تھی تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں پھر انہوں نے زکاة اب زکاة کا کونسپٹ کی کیا چیز تھی زکاة کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری میں ان کے لئے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسیو ٹیکسیشن یہ آج مغرب کے اندر ہے آپ یہ جو بڑے جن کو میں بڑی سیولائز قومیں کہتا ہوں سکینڈر ایویا یہ نورویس سویڈن دین مارک اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسیو ٹیکسیشن ہے ایسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکسیں نجلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تعلیم غریبوں کی عالی تعلیم عالی علاج ہسپتالوں میں بے روزگار ہو جائیں ان کو پیسے ملتے ہیں عدالت میں جائیں ان کے لئے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے یہ آج یہ ساری چیزیں مغرب میں یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئیں تھیں زکاة حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے وہ پیسے سے معذوروں کو بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو سٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں میں ذمہ دار ہوں یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی آج مغرب میں یہ ہے مغرب میں آج آپ کو کتہ نہیں بھوکے مرتے دیکھتے آپ جانوروں کو جانوروں کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے ہسپتال ہیں وہ نہیں آپ کو سلکوں پہ ملتے بھوکے مرتے ہوئے جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی میریٹ کا نظام تھا آج مغرب میں بہترین میریٹ کا نظام ہے آج ہمارے میریٹ دیکھیں وہاں دیکھیں اور میریٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی نظام کرتا ہے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ عہد میں لیکن ان کو انہوں نے سپاہ سال بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میریٹ تھی جو مسلمان اوپر گئے تھے میریٹ کا نظام تھا آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہاں نہیں ہیں پھر ذمہ داری کیا تھی جو جو ملک کا جو خلیفہ تھا جو ملک کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا تھی سب سے پہلے صادق اور امین سچا انسان یہ آج مغرب کے اندر دو ان کے امریکن پریزنڈ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ برطانیہ کا پرائی بینیٹ سے جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر سارے خلیفہ دوسری چیز اپنے آپ کو عوام کے سامنے اتصاب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے عام آدمی نے پوچھا اے عمری کلر سے کپڑے لیا جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیچے سے پیسہ دیا یعنی کہ حکمران کانون سے اوپر نہیں اور وہ جواب دے بھی ہے آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈر جواب دے ہیں عوام کو جواب دے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا پھر کانفلکٹ آف انٹریسٹ حضرت عمر بکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پر بند کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکان دار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں میں وقتہ خلیفہ ہوں آج مغرب کے اندر یہ کانون ہے ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی سائد اقتدار ہیں یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں آئے آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پچھا سکتے اور یہ چودہ سو سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ کانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا پھر تعلیم سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ ازاد ہو سکتا ہے تو ایک عظیم انسان نے عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی آج ہمارا حال دیکھ لیں سوا دو کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے پر چل رہے ہیں تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں یہ حالات اس کے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پر نہیں چل رہے ہیں جس کے لیے یہ ملک بنا تھا یہ ملک اس کے لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں جراغ ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے پاکستانی پیسے والے آگئے مسلمان پیسے والے آگئے اس کے لیے یہ ملک بنا تھا یہ ملک بنا تھا جو علامہ بال جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا انہوں نے یہ خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے پر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آپ کرنا کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کرکٹرٹری بھی بان سکتے کفتان نہیں بان سکتے تیز بولر نہیں بان سکتے ہسپتال نہیں بان سکتا دیہات میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا پھر ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں میں ساری زندگی ایک چیز سیکھتے ہیں مقابلہ کرنا میں انشاءاللہ آپ سب کو آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو یہ جہاں ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے تو شروع کروں گا اپنے آپ سے میں پہلے ہی یہ جو ہماری پانچ سا چوبیس ملازم ہے میں ایک تو پرائی منسٹر ہاؤس میں میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا رہا ہوں میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائی منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے ان کا گھار ہے اس میں میں رہ رہا ہوں تین بیڈروم کا وہ گھار ہے دو ملازم رکھوں گا اور یہ دو گاڑیاں رکھوں گا وہ دو گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اصل میں میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا میں یہ بھی تیسا نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہماری ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہوں یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے میں بڑے بڑے بزنسمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑی ہیں جو باہر سے مگوائی ہیں مہنگی مہنگی ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤزز ہم جو چیف منسٹر ہاؤزز ہیں دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ہم ان کو سب میں سب میں ساتھگی لے کے آپ آئیں گے خرچے اپنے کم کریں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے اب کیا ہیں یہ گورنر ہاؤزز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا ان سارے گورنر ہاؤزز کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنای ہے یہ کمیٹی ہے دارشوروں کی اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھ ہیں یہ میٹ کرے گی بھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیبرٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو پرائی منسٹر ہاؤزز کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے سکولرز کو بلائیں گے ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے ایک الیٹ یونیورسٹی بنائیں گے یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے ایک ہم پوری آپ ٹاسک فورس بنائیں گے ڈاکٹر اشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچیں کم کریں ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیروکریسی کے اندر ہر جگہ جدھر خرچیں اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شہانہ رینٹسین میں ہر جگہ اب ہمیں خرچیں کم کروانے اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا ہے اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بچارے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ ہمیں اپنا مائنسٹ چینج کرنا ہے نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو ہمارا ان کی طبقہ پیچھے رہ گیا جن کو ہم معاشرے نے پیچھے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں تو ڈاکٹر اشت کے نیچے یہ تاس پوسٹ بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں میں یہ بھی ایک آپ سب کے ساتھ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور کرزوں پر گزارہ کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کرزے لیتے ہیں ابھی ہم ہم پتہ جی آئیم ایف سے ہم نے کرزے لینے ہیں دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے کرزہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ایک مشکل وقت آتا ہے مثل جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کرزہ لیا ایک پیریٹ کے لیے اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارہ کرتے آئے ہیں آپ تک ہم نہیں کر سکتے آپ ویسی ابلک کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو کرزہ بھی دیں گے دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت سے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کھر کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے کھر کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے شوکت حانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں کا نکلا ہوں لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگا لیکن اگر مجھے کوئی کیا ہے کہ کسی باہر والے ملک سے جانکہ پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے لیکن دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں برا لگتا ہے میں کئی دفعہ ہوں ہم باہر گئے ہیں پاکستانیوں کے لئے دا وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دیکھے چلے جاتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پھنا کے دنیا کے سامنے پر ستے ہیں تو میں انشاءاللہ میرا یہ جو میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پر کھڑا کرنا ہے ہم نے کبھی یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھنانے ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی ہم نے اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے اور کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کٹھا کرنا ہے ہم نے اس بیس کو لوگوں کے اندر آٹھ لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں بیس کو عوام میں آٹھ لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا یہاں پیسے والے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اتی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں دیتے ہیں پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹیک کریں اس کے بعد ہم عوام کو میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا آپ کا ٹیکس آپ پہ خرج کروں گا پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے آپ آسٹیلیٹی کیمپین سادگی کی یہ چلتی جائے گی مسلسل ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں اس کو جہاد سمجھیں آپ کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لئے ٹیکس دے لیں آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان بچاتے ہیں آپ جب آپ کی حسیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بچارے جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں بچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں کچھی بستیوں میں جا کے دیکھیں کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کی یہ دے رہے ہیں جسے ہم زکاة دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لئے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا یہ جو آج ہمیں جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچیں زیادہ اور ہماری آمدری کام ہے انشاءاللہ ہم اپنی آمدری پوری کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسٹ فورس بنا رہے ہیں وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کیا ہے اور امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہزار ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پچھا رہا ہے یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دے جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آکے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ متعاج ہو جاتا ہے وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایک ایڈوائزری کانسل بنائی ہے ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی پھر انویسپنٹ ہے اس بل پر سرمایہ کاری لے کے آنی ہے سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے پرائم منسٹر سیکٹیریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسپنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں جو رکاوٹ ہے ان کے لیے جو مشکلات ان کے لیے انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہ سرمایہ کاری بڑھے پھر ہم نے اپنی سمال اور میڈیم انڈسٹری دیکھیں ایک ملک کی جو ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے جو چھوٹے انڈسٹریلزم جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹے ہیں جو ورڈز ہیں کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹے ہیں اتنی ریڈ ٹیپ ہے اتنی مشکلات ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں پھر روزگار لوگوں کو ملے اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہے ساری باہر ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پچھاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں جو اتنا بڑا اس ملک کا اساس ہے جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں جس پیسے پہ ملک چلتا ہے تقریباً بیس ارب ڈالر باہر سے رمیٹنسز آتی ہے ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہمارا لیبر ہے وہاں اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا ہم کوشش کریں ان کی مدد کریں جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لا وارس نہیں ہیں ہم پاکستانی ان کے ساتھ چھڑے ہیں اگر ان کو جرم کیا ہے یا وہ بے قصور ہیں کئی لوگ بچارے پتا چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد ویسی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا اثار سا ہے اور پھر میں آگیا عورسیز پاکستانیز پہ میں آج عورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں انویسمنٹ کے لئے اپرچونٹیز پوری پیدا کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع بھی بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا ہے جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں رمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتداروں کو بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملیں یہ ہمارا جو ایک مشکل وقت ہے اس مشکل سے گزارنے یہ مشکل وقت گزارنے کے لئے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں اس وقت تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد کرپشن یہ تیسرا بہت بڑا ایشیو ہے کرپشن کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگانا ہے کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا کرپشن دو کام کرتا ہے ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے دوسرا کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے ایک تو نیب ہے نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمن سے میٹنگ کروں گا کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے ان کو ہماری سے مین پاور چاہیے ان کو فنڈ چاہیے ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاہ فل بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ہمیں کانون پاس کرنے لگے جو ہم نے پختون خواہ کی سیملی میں کیا تھا اسے کہتے ہیں ویسل بلور ایکٹ مطلب یہ کہ کوئی بھی آدمی خاص طور پر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کے وجہ سے اس کا بیس یا پچیس پسند اس کو جائے گا یعنی ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں یہ ویسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختون خواہ میں یہ بھی پاس کریں گے اور ایسی سی پی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ بھی پہلے یہ ملے ہوئے تھے کرپ لوگوں کے ساتھ اور پھر ایف آئی اے میں منسٹری آف انٹیریر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیویلپنٹ ہے ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانے اوپر ہم نہیں اٹھا سکیں گے لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہارٹ ڈالیں گے کرپ لوگوں کے اوپر اب سب تیار ہو جائیں یہ شور مچائیں گے یہ کرپ لوگ جو ہیں جو ابھی تک بڑے رام سے پیسہ بنا رہے تھے یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں دپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ایس بی آر کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے تو جب ان کے اوپر ہارٹ ڈالے گا یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور مچائیں گے اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے شاید سرکوں پہ بھی آئیں جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہارٹ ڈالے گا لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپ لوگ بچے گے تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے ہم نے انصاف کا نظام چھیک کرنا ہے میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے ہم نے یہ جو جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں سالوں کیسز چلتے ہیں نیچے مسئلے ہیں پیٹیریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے عام آدمی کو مسئیبت ہے زمین کے کیسز ہیں کئی سال چلتے ہیں لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حال نہیں ہوتے ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے جو ہم نے پختون خواہ میں کیا تھا وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیول پروسیجر کورٹ میں امنمنٹ کی تھی ایک سال کے اندر اندر سارے کیسز سیول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز ایک سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا اور سزا نہیں ملتی تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ ایک سال کے اندر کیس کا حال ہو اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیوہ ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے وہ بچاری ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوا ہوا ہیں زمینوں کے کیسز ہیں وہ بچاری رل گئی ہیں سالوں سالوں بچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیوہ ہیں ان کے پریز کیسز حل کریں آپ جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں اور یہ بچاری ان کے لیے بڑا بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جب میں شروع کی پولٹیکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میری میں اور میری بیٹی ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں میرے ہزمن کو کسی نے قتل کر دیا ہم وہ قتل کا کیس کے لیے ایف آئی آر کے پیچھے پولیس تھارے جاتے ہیں وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈلے کرتے رہتے ہیں ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم یعنی ہم کس کے پاس جائیں تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عظم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے یہ جو ہماری بیوہ ہیں ہمارے جو بچارے غریب طبقہ ہیں جیلوں میں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گھروپ وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو پڑے ہوئے لوگ ان سے دیکھیں تو صحیح کی کیا ان کے مسئلہ مسائل ہیں کئی بچارے فیسی دے سکتے جیلوں میں بچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں اور کئی ہوں کہ صرف جرم ہے ان کی غربت تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے اور پھر پولیس پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے پہلے مجھے کے پی کی بڑی خوشی ہے کہ کے پی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں اور میں بڑا شکر گزاروں کہ جس طرح کے پی کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کیا ہے کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر وہاں جرم نیچے آ گئے اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا اور ایک پولیس کے جو آئی جی تھے جنہوں نے جنہوں نے یہ ساری رفارمز کی ان کا نام تھا ناصر دورانی وہ تب آئی جی تھے اب میں نے ناصر دورانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈبائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیابلٹ کے اندر اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پکتون خواہ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے ہیں اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے اور یہ پھیلتی جاری ہے بات کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا لیکن وہ کیوں کہ سامنے آ گیا اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں لیکن ماں باپ شرم آتی ہے وہ بچارے بات نہیں کرتے تو میں نے پولیس یہ پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا اور انشاءاللہ ہمارے جو یومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے اس کا اصل مقصد ایک مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو بچوں چائلڈ بیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے چھتا ہے جی تعلیم تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری سکولوں کے اوپر گورنمنٹ سکول کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگئی ہم اپنے بچوں کو پڑھانی سکیں گے ملک اوپر نہیں آسکے گا اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں گورنمنٹ سکولوں کا برا حال ہے اور کیونکہ گورنمنٹ سکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں کے اندر کئی دفعہ ہے ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں فیسز بڑھ جاتی ہیں کتابوں کے کاؤس پڑھ جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھانے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ کئی دو دو ناوکیاں کر رہے ہیں صرف اسی ہے کہ ان کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھ جائیں لوگ اپنی قربانی دے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں بچے کا مزگام ان کو صحیح تعلیم ملے اس کے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈر ٹھیک کرنا پفتونخواہ کے اندر کئی گورنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیوٹ سکول سے ڈیڑھ لاکھ بچہ گورنٹ سکولوں کے اندر آئے ہیں اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے ہم نے گورنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کر دی ہے اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں پرائیوٹ سکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنٹ سکول کی پرمیسز ہیں جب وہ گورنٹ سکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیوٹ سکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ قرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ امرجنسی ہے ہم نے اپنے سوا دو کور بچے جو باہر پڑھے ہیں ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دین اپنی قوم سے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولا میری جو اب ایک اور بھی وزن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجنیر بننا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے بڑے بڑے کام کرنے کرنے جنرل بننا چاہیے ججز بننا چاہیے یہ کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جو چوبیس لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہسپرلز کے لیے ایک تاس فورس بنائی ہے ہم نے جو پختونفہ کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے میں آپ کو ایک چیز انجھا دوں شوقت خانم بنانا ہسپٹل ایک نیا ہسپٹل بنانا اس میں نیا نظام بنانا اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا میرٹ کا نظام بنانا سزا اور جزا آسان کام ہے لیکن گورنمنٹ ہسپٹل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے فرسودہ نظام اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے ہم نے بڑی کوشش کی بڑا زور لگا کے پختونخواہ کے اندر آخری سال میں پانچ سال زور لگایا آخری سال میں گورنمنٹ ہسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہسپٹل کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں وہ پرائیوٹ ہسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیوٹ ہسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہسپٹل ہم نے گورنمنٹ ہسپٹل کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لئے میں نے ایک تار سپورٹس بنائی ہے وہ پوری جا کے دو صوبوں میں ہماری جدر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے اور سن میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہسپٹل کی سٹینڈر ٹھیک کرنا اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے پختون خواہ کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی جو جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک بخارج کر سکتا ہے انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے تاکہ غریب گھرانے بچارے پہلی مشکل ہے کھانا پینا مشکل ہے تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از گم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے پھر جو مسئلہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا اس کے پر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نہ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی اب ہمارے اوپر ابھی یہ ایمرجنسی ہے سب سے پہلے کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے وہ لوگ پانی دینے پر پیسہ بنا رہے ہیں کیا حالات ہیں کراچی کے یہ کوئٹا کے اندر کوئٹا کے اندر وہاں پانی نہیں ہے اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا یہ آج نہیں ہے دیر سے آتا جا رہا تھا کسی نے اس کے پر سوچا نہیں ہے اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر اور پورا زور لگا رہے ہیں پہلے شہروں میں کیسے پانی پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتایا جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تار پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے سپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے اس کے اوپر کنالز یہ نیرو کی لائننگ کریں گے تاکہ اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناغذیر ہو گیا ہے کہ باشا ڈیم ہمیں ہر قیمت پر بنانا پڑے گا کیونکہ اگر ہمیں نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس نے چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشٹیوٹیو لیا ہے یہ ساری قوم مل کے بیرونے ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ کٹھا کریں باشا ڈیم بنانے کے لیے پھر نووی چیز کسان پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا ہم نے مدد کرنی ہے کسان پیسہ بنائے اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی جیل بڑھائیں یعنی کہ ایک اکر سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اگریک کلچر ریسرچ ہمارے پاس فیصلہ باد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی وہ ہم نے جتنا باقی دارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا تو سب سے ضروری ہے اگریک کلچر ریسرچ ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے ہم کیوں نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم پورا بزور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے تو پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سبل سرویس ریفارمز یعنی حکومت پالیسی بنائے گی اور اگر پالیسی کو سبل سرویس اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح اگر سبل سرویس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں ساٹھ کی دہی میں نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان کی سبل سرویس سارے ایشیا میں بہترین سبل سرویس مانی جاتی تھی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہماری اپنی سبل سرویس سے کیے تھے ہماری سبل سرویس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی ہماری بدقسمتی ہم نے سیاسی مداخلت سے میریٹ ختم کر کے پروفیشنلزم ختم کر کے آج ہماری سبل سرویس وہ میار کی نہیں رہی اب ہم نے اپنی سبل سرویس کو اٹھانا ہے تو ہم اس کے لئے ریفارمز کر رہے ہیں ڈاکٹر اشرت اس دین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ان کی کمیٹی بن رہی ہے اور وہ بھی وہ سبل سرویس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میریٹ واپس لاسکتے ہیں کیسے ڈی پولٹیز کر سکتے ہیں میں سبل سرویس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی ہم سیاسی مداخلت ہی ہونے دیں گے آپ ڈیلیور کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے آپ کی افیلیشن جس پر بھی جماعت سے ہے یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف یہ چاہیے ہے کہ آپ میرے ملک کے لئے کام کریں میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں ہم آپ کو پوری عزت دیں گے ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا کئی سیول سیورنس کو ٹریٹ کیا گیا ہے ہم آپ کو عزت بھی دیں گے کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کو انشاءاللہ تینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے کہ یہ نہیں کہ ہر دوسری دن ٹرانسفر آپ کی وہ بھی مدد کریں گے لیکن میں جو چاہتا ہوں میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے آپ نے اس کو عزت دینی ہے اس کو انسان سمجھنا ہے اس کو وی آئی پی بنانا ہے یہ اللہ کا کام ہے وہ بچارے عام آدمی دھکے کھاتا پیڑتا ہے اس کے جو عام جو بچارے کے جو جو اس کا حق ہے جو اس کا رائٹ ہے وہ ان اس کو ملتا ہے ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سرورسز ایکٹ لے کے آرہے ہیں جو ہم نے پستخور خاملے لے کے آیا تھا کہ اگر ایک دپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے جو عام آدمی کے کام مثلن پاسپورٹ آفیس ہے مثلن آئی ڈی کارڈ ہے جو عام آدمی کا رائٹ ہے اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے ہم ان دپارٹمنٹ کو بونسز دیں گے لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہم ان کو پینلائز کریں گے سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سیول سرورسز میں جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تکھائے بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے لیکن آپ نے عام آدمی جو بچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے بار اس کی آپ نے زندگی بہتر کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے اس کے بعد بلدیاتی نظام پختون خواہ کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئیں جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دیئے ہم نے اس پر سے بڑا سیکھا ہے اب ہم سارے دو صوبہ میں جہاں ہماری حکومت ہے ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکشن کروائیں گے اس کو ہم امپاور کریں گے اس کے پر چیکس اور بیلنسز ہوں گے تاکہ ایک نیچلی طور پر ڈیویلپنٹ ہو اب تک ہی ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں وہ دردت ہے ڈیویلپنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیویلپنٹ فنڈ نہیں ملتے ہاں ان کی آواز ہو سکتی ہے بتا سکتے ہیں لیکن ڈیویلپنٹ ہوتی ہے بلدیات میں تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے ساری دنیا کے در جو ملک آگے ہیں ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے اس کے بعد نوجوان نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریوں دینی ہے اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے ہاؤزنگ کا ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں سستے گھر پانچ سالوں کے اندر یہ بڑا چیلنج ہے اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لیا ہے پورا اوپنین لیا ہے اس پر کیا سسٹم کیسے وان ورنو آپریشن لے کے آنا ہے یہ بڑا بڑا چیلنج ہے لیکن اگر یہ چل پڑا اس سے نوکیاں ملیں گی اس سے اور انڈسٹری چلے گی اس سے اور پچاس انڈسٹری تو دریکلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بنایا ہے کہ نوکریوں کے لیے دوسرا ہم نے سکل سکھانے ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایڈوکیشن کے لیے کام کرنا ہے تیسرا کرزے دیں گے سود کے بغیر کرزے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی اپنی وہ بزنسز کریں اور آخر میں سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں تو وہ کئی گراؤنڈیں غیبی ہو گئی ہیں کبزیں ہو چکے ہیں ان کے اوپر کراچی میں وہ مجھے بتا رہے جاوید نے ہم داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں کئی گراؤنڈوں پر وہ کھیلتے ہیں وہ کبزیں ہو گئے ہیں ان کے اوپر گھر بن گئے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے ہم نے لوگوں کے لیے پاکس بنانی ہے اور انشاءاللہ یہ پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا شہریوں کا ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پاکس بھی ہو اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی ہم نے ایک عرب درخت لگائے پختون قواہ میں اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے سارے پاکستان میں عرب و درخت اب ہم نے لگانے ہیں یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہیں اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی درختی نہیں ہے ہمیں صرف سمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے گرمی بڑھ جاتی ہے گرمی بڑھتی ہے بارشے کام ہو جاتی ہے لہٰذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پہمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے اور یہ ایک پوری ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ بڑے پہمانے میں ایک کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لہور میں نومبر آنے والا ہے انتہا کی پولوشن ہے بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں پتہ نہیں اسے کتنی ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو کتنا ایفیکٹ ہوگا تو اس لیے ایک بڑے پہمانے میں پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا امین اسلم کو اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی درخت لگانے پہ بھی اور جو تیسری چیز ہے گندگی حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے اور ہم جتنا اپنے اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے کراچی میں میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھے کہاں ایک صاف سترہ شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے اپنے ملک میں دریاں صاف کرنی ہے اپنی ہوا صاف کرنی ہے یہ جو سارا گند پڑا ہوا اس کے لئے ویسٹ اسپوزل کے لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے لئے ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بیروزگاری ہے آپ کو ارگنائز کرنا ہے اور ہم نے آپ اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پانچ سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ ملک میں آتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے اس کے لئے ارادہ چاہیے صرف اور پھر ٹورزم جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھیرا ہوں دنیا بھی پھیرا ہوں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزارٹس کھولنے جا رہے ہیں آپ سوڈ دلن بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی انشاءاللہ ہر سال چار نئے ہم نے ریزارٹس کھول لے ہیں یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی چار ریزارٹس کھل چکے ہوتے پختون فا میں لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ چار نئے ریزارٹس کھول لے ہیں ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے ہماری فیملیز جائیں وہاں کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے اتنی بڑی عبادی ہے اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے گوادر کے پاس جائیں اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے گئی تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی پھر فاٹا چار چیزیں جو ہمیں میں آپ کو بھی بتا دوں ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عظم چاہیے ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے فاٹا فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے وہاں لوگ وہاں نومل حالات نہیں ہیں تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور ٹی پی زاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیویلپنٹ شروع کی جائے اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیویلپنٹ شروع کی جائے یہ بڑا بہت بڑا ایشو ہے پاٹا کا اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے دوسری چیز بلوچستان بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ نراز بھی ہیں جو جو ملٹنٹس بھی بن چکے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے جس میں میں خود پورا زور لگاؤں گا ساؤت پنجاب کا پنجاب ہے ایک لاہور سے بیٹھ کے بارہ کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی سہی طرح تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام شروع کریں گے اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں کراچی اگر نہیں اٹھے گا کراچی پاکستان کا فنانشل کیپٹل ہے اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سن حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے کراچی کی پولیس ساری سن کی پولیس لیکن کراچی میں لان آرڈر ذہن دی صرف نہیں رکھ سکتے پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا کراچی کا جو یہ گندگی ہے کورا کرکٹ ہے یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں ڈی سیل ایسپلیشن پلانٹ بھی اور اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے ہماری نیشنل ایکشن پلان بیس پوائنٹس تھے یہ ساری پارٹیز کا متفق پیسرہ تھا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے بیس پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلانٹ کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح ایمپلیمنٹ کریں گے کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک پر خوشحالی نہیں آسکتی فورن پولیسی میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے بہری بات ہوئی ہے ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا ان کا شکریہ انشاءاللہ ہم سارے ہمسائےوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے پاکستان کو امن کی ضرورت ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی عبادی غربت کی لکھیر یا اس سے نیچے ہے ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسائےوں سے اپنے بہترین ریلیشنشپ کریں جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سرکوں پہ ہیں جن کو سٹریٹ چلرن کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ بچے ہمارے ہیں ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا تو جو ہمارے سٹریٹ چلرن ہیں ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈی کیپٹ ہیں ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے یہ میں یہ چاہتا ہوں میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں survival of the fittest جس کی لٹھی اس کی بھینس جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا انسانوں کے معاشرے ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے آج اگر ہم نے وہ اس کو فنائی ریاست جس کے لیے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا سوچے کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی کرزے مانگے تھا یا پرشن ایمپائر سے یا انہوں نے کوئی انداد مانگی تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی ان کی تعلیم پہ ان کو انصاف دینے پہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ انہوں نے سادی جو بک خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عرب کے پر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی انہوں نے محلات نہیں بنائے سادگی اختیار کی تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا صرف مجھے جو سیکیورٹی کے وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز ویرہ رکھنے پڑتے ہیں میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس پچاس پیسز دچھرے طبقے کو پر خرچ کرواؤں گا کوئی بزنس میں نہیں کروں گا جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پچھاتا ہے ملک کو اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں کوئی بزنس میں نہیں کروں گا کوئی کسی قسم کی میں ان یعنی آپ اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے کون سا انسان ہے جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کرنے جو پولیس خود ہی پکڑ لے گی آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے آپ غریب ہو رہے ہیں آپ مقروض ہو رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی آپ تو سوشل میڈیا کا زمان ہے آپ کو بولنا چاہیے آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے اس ملک میں اللہ نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی یہ اللہ کی خاص نعمت ہے یہ پاکستان جو ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کر رہنا ہے جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم سب نے ملک اس کی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو میں آپ کو اپنی ویجن دے دیتا ہوں میری ویجن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی ذکاة لینے والا نہیں ملے گا پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے ہم نیشن بیلڈی کی طرف چل پڑے ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی ذکاة لینے والا نہیں ملے گا اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ دیتیا جو دردریب لوگ ہیں ہم وہ ملک ہوگے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی